ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لبائی امام بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا امی حسنون صدق اللہ مولانا العلي العظیم بلغنا رسولهن نبیل امین المتحن الكریم ونحن على ذلك لمن الشہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين معزوز محترم صاحبین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان اللہ هم ملائکة سلون علی النبی يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ ہم سلح سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلا آلہ وَاسْحَابِهِ وَبَارِكُ سَلِّمْ صَلَاةٌ وَسَلَامًا عَلَيْكَ رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ریرہ میں جیسے کہ گزشتہ کل ہم نے حضرت سیدنا علیہ الدین علی احمد صابر کر گری رضی اللہ تعالیٰ کے حالات کچھ بیان کیے اور آج بھی چاہتے ہیں کہ اسی کو کچھ آگے بڑھا دیا جائے اور آج کی جو شب ہے اس تحریق کو خاجہ خاجگاناتہ رسول غریب نواز علی رحمہ کی ذات سے نسبت ہے تو گویا صابر پاک کا ذکر کرنا دونوں نسبتوں کے لئے کافی ہوتا ہے کیونکہ آپ کا خاندانی سلسلہ نصبی سلسلہ پیرانی پیر گوش آزم سے منسلک ہے والد کی طرف سے اور سلسلے بیعت سلسلے طریقت اور خلافت سلسلے چشتیا سے خاندان قادری ہے اور سلسلے تصوف طریقت اور سلسلے بیعت یہ چشتی ہے کیونکہ حضرت سابر پاک کے پیر و مرشد مرید ہیں حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنجے شکر کے اور حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنجے شکر ہیں مرید و خلیفہ حضرت خاجہ قطب الدین بختیار کاکی کی اور خاجہ قطب الدین بختیار کاکی علی رحمہ مرید اور خلیفہ ہیں حضرت خاجہ مہین الدین اجمری کی تو اس اعتبار سے حضرت سیدنا علیہ الدین علی احمد صابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر دادا پیر حضرت خاجہ مہین الدین اجمری ہے اور خاندان کے اعتبار سے پانچویں پشت میں اوپر جب جائیں چوتھی یا پانچویں پشت میں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں تو ان تنہا صابر پاک کا اگر ہم ذکر کر لیں تو یقینا ہمیں فیضان قادریت بھی ملے گا اور فیضان چشتیت بھی ملے گا گزشتہ کل ہم نے بتایا تھا کہ حضرت سیدنا صابر احمد دین علی احمد کلیری پر جلالی کیفیت تاریح ہوئی اور وہ جلال کی غزب سے خدا بچائے جلال باری اتاب میں ہے ایسا جلال تاریح ہوا کہ کلیر مسلسل جلتا رہا اور ایک عرصے کے بعد آپ کی نگاہیں زمین سے ہٹ کر پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوئی تو آپ کا بایاں ہاتھ سے آپ نے گولر کی ٹہنی کو پکھنا تھا اور یہ ہاتھ جب ہم ہتہیات میں اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہتے ہیں جس طرح مٹی بند ہوتی ہے اور ایک شہادت کی انگلی اٹھائی جاتی ہے اس حصلت میں سینے کی قریب کر کے آپ نے اپنی انگلشت شہادت کو بلند کیا ہوا تھا اور آسمان کی طرف اپنی نظریں جمعے ہوئے تھے ایک استغراقی قیفیت آپ پر تاری تھی اور انہیام میں لمحہ بھر کے لیے بھی آپ خوش میں نہیں تھے ایک مدہوشی کی قیفیت تاری تھی استغراق اسے کہا جاتا ہے گویا تجلیاتِ الہی میں کھو گئے اور ایسے کھوئے وہ جو اللہ حضرت نے فرمایا ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو اس طرح کھو گئے کہ ہو سو حواس نہ تھا عرصہ بیتا تقریبا بارہ سال اب بارہ سال کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے تو یہ جو ماتی جسم ہے نا ماتی یہ ماتی جسم کی خصوصیات میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا جو وجود ہے جو تخلیق فرمایا یہ دو چیزوں پر مشتمل ہے ایک ہے ہمارا جسم اور دوسری ہے ہماری روح یہ جسم جو ہے اس کا تعلق عالمِ اسباب سے ہے اور روح کا تعلق عالمِ عمر سے ہے جسم کا تعلق عالمِ اسباب سے ہے مختصرا اس پر میں بات کروں کہ حضرتِ آدم علیہ السلام کا جب مجسمہ بنانا ہوا تو اللہ تعالی نے زمین پر فرشتے کو بھیجا تفصیلات دنی جانا ہے اور حکم دیا مٹی لاؤ مٹی لائی گئی پانی لاؤ آگ ہوا اناثرِ عربہ جمع کرو مٹی کو گون دو جب گارہ بن جائے پھر اس کا اللہ نے پتلا بنایا اور پتلا بنا کر پھر حضرتِ آدم علیہ السلام کے اس جسمِ خاقی میں روحِ آدم کو داخل فرمایا تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ کن فیقون کا مالک ہے وہ کسی چیز کو کن کہتے تو ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کے جسم کو کن کہکے کیوں نہیں بنایا اگر چاہتا تو کن کے ذریعے بھی ان کا وجود ظاہر باتیں تخلیق پا جاتا مگر اللہ تعالیٰ کو بتانا یہ تھا کہ کن کہکے بھی ہو سکتا تھا مگر یہ جسم عالمِ اسباب کی چیز ہے جسم کو بنانا ہوا تو مٹی لاؤ پانی لاؤ ہوا لاؤ یہ لاؤ وہ لاؤ اناصرِ عربہ جمع کر کے پھر اس کی مجھے سمیں کو ترتیب دیا گیا مگر روح کا جب معاملہ آیا کہیں سے کچھ نہیں مگایا کن کہا اور ہو گئی تو روح عالمِ عمر کی چیز ہے اور جس عالمِ عالمِ خلق بھی اس کو کہلیں عالمِ اسباب یہ سبب سے چلتا ہے یہ بدن سبب سے چلتا ہے روح کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے کھانا پانی دوا یہ سب کس کے لیے ہے بدن کے لیے کے روح کے لیے ہم بیمار ہوتے ہیں بچہ ہے جوان ہو گیا بھولا ہو گیا بیمار ہو گیا مر گیا کون بچہ کون تھا روح تھی کے بدن تھا بدن تھا جوان ہوا روح ہے کے بدن ہے بھولا ہو گیا روح بھولی ہوئی کے بدن بھولا ہوا مر گیا روح مری کہ جسم مرا بیمار ہو گیا روح بیمار ہے کہ جسم بیمار ہے پھر دوا کی ضرورت کسے ہے پتا چلا یہ جو ہے نا یہ عالمِ اسباب کی شے ہے تو عالمِ اسباب کو چلانے کے لیے اللہ تعالی نے بھی دنیا میں روحانی اعتبار سے سلطنتِ الہیہ چلانے والوں کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا فرمایا تم عالمِ اسباب کی چیزوں بغیر سبب کے زندہ نہیں رہو گے روح کو نہ غزہ کی ضرورت ہے نہ دوا کی ضرورت مگر جسم کو تو ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے تو پتا چلا کہ یہ عالمِ اسباب میں ہیں تو جس طرح اور چیزوں کے اسباب ہم دھونکتے ہیں پیٹ خالی ہو گیا تو کھانا ڈھونڈھو پیاس لگی تو پانی ڈھونڈو بیمار ہوئے تو دوا ڈھونڈو رابطہ کمزور پڑ گیا تو ولی کا نامن ڈھونڈو فرمایا کہ اگر تمہیں ترقی کرنا ہے تو پھر ولیوں کے پاس جانا پڑے گا عالم میں اسباب میں رہتے ہو مگر بعض لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا وہ کہتے ہیں نہیں یہ ڈائریک کہ بھائیہ جسم اللہ نے دیا ہے تو اسباب ضروری ہیں اسباب و وسائل اس کے لیے ضروری ہوتے ہیں تو بہرحال میں بتا یہ رہا تھا کہ جسم بارہ سال تک کھڑا ہوا ہے اب یہ عالمِ اسباب کی چیز ہے اب ایک ہی جگہ ساکیتوں جامی چب رہے گا تو اللہ تعالی نے اس میں کئی جوڑ رکھے جو فورڈ ہوتے ہیں اور تسلسل کے ساتھ آپ ہاتھ پہر چلاتے رہیں تو یہ کام کریں گے ورنہ یہ مشین کے پرزے جام ہو جائیں گے اب بارہ سال میں کیا قیفیت ہوگی حضرت کی بارہ سال جو کھڑے ہیں سارے جوڑ ساکیتوں جامی ٹینی ایسی پھکڑی ہوگی ہے انگلی کا اشارہ ایسا ہے پھر کھڑے کے کھڑے ہیں سارے مول جام ہو گئے ہیں بارہ سال کے بعد حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر اپنی خان کا پیٹے ہیں اور اسی دن ایک صاحب حضرت کے یہاں مرید ہونے کے لیے آئے تھے وہ آئے اور انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ حضور مجھے اپنے بیعت میں لے لیں آپ مجھے مرید بنا لیں میں آپ کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں تو حضرت نے چہرہ دیکھا اور فرمایا کہ تیرا حصہ میرے یہاں نہیں ہے تیرا حصہ کسی اور کے پاس ہے تجھے فوز کسی اور جگہ سے بلے گا بل واسطہ ملے گا ہم سے سے لیکن تیرا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ بے جاتے گا تو کسی اور کا نامن پکڑے گا اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق کا فرما ہے یہ سمجھنے والی بات ہے ورنہ اب تو پہلے مرید پیروں کو ڈھونڈتے تھے معاف کرنا اگر تیز جملہ ہوتا ہوتا پہلے مرید پیر ڈھونڈا کرتے تھے اب پیر مریدوں کو ڈھونڈتا ہے اس کو لاؤ اس کو لاؤ پوری ٹیم بنی رہتی ہے اور وہ پیرہ نمی پرند مریدہ ہمیں پرانا پیر صاحب کو اُلنا نہیں آتا مرید ہی اُڑا دیتے ہیں ہمارے حضرت ایسے اور مرید بنجاو نصیب چھمک جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بہرحال سب کی بات نہیں کرتا مگر وہ تھے لوگ جو چہرہ دیکھ کر کہتے تھے نا تیرا حصہ میرے یا نہیں ہے کہیں اور چلا جا اب تو چھینہ چھپتی چل رہی ہے چھینہ چھپتی چل رہی ہے اور یاد رکھئے گا بزرگوں سے مخالفت اچھی چیز نہیں اللہ ہمیں باعدب بنایا ہے ہمیں اللہ باعدب بنایا ہے سلسلہ کوئی بھی ہو رضوی سلسلہ ہمارا ہے اسرفی سلسلہ ہمارا ہے قادری سلسلہ ہمارا ہے چشتی سلسلہ ہمارا ہے نوری سلسلہ ہمارا ہے برکاتی سلسلہ ہمارا ہے فریدی سلسلہ بھی ہمارا ہے سابری سلسلہ بھی ہمارا ہے یہ سب ہمارے سروں کی تاج ہیں اب ظاہر بات ہے کسی کی بھی برائی کریں یا من میں برائی لائیں دل میں برائی لائیں خدا کی قسم ان کے روحانی رشتے اتنے مضبوط ہیں اتنے مضبوط ہیں کہ یقین جانے آپ اگر ایک کی توہین ہوئی تو دنیا کے سارے اولیاء کی نظر سے گر جاؤ گے اس کو دھیان میں رکھنا ہمیشہ کسی بھی بزرگ اور کسی ولی کی توہین ہمارے دل میں بھی نہیں آنی چاہیے کیا سمجھتے ہیں غریب نماز کی توہین کر کے محبوب غوث آزم بن جاؤ گے ممکن ہے یہ سابر پاک کی توہین کر دو اور حضرت جمال الدین حاسبی کے محبوب نظر بن جاؤ یہ ہو سکتا ہے حضرت سیدنا مخدوم اصحب جہانگیر کی گستاقی کرو آلہ حضرت کے محبوب بن جاؤ یہ ہو سکتا ہے آلہ حضرت کی توہین کر کے حضرت سیدنا مخدوم پاک کچوچوی علی رحمہ کہ محبوب بن جاؤ یہ ہو سکتا ہے نہ وہ روحانی کنیکشن ان کے ایسے مضبوط ہیں وہ ایسے مضبوط ہیں کہ بس یوں سمجھو کہ سب کا تعالق مدینہ سے جڑا ہوا ہے سب کا تعالق اور مدینہ سے جو نکلی ہے نہ نہر جو نہر نکلی ہے تو باقاعدہ دریا کی صورت میں مغداد میں غوث آزم کا دربار ہے اور غوث آزم کے دربار سے پھر یہ ساری نہریں نکلی ہیں مزرے چشت و بخارہ وہ عراق و عجمیر کونسی قشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا کونسی قشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا تو یاد رکھیں کوئی سلسلہ ہو سب ہمارے ہیں کوئی سلسلے کا پیر ہو بشرت یہ کہ پابند شرع ہو سرکار کا راستہ چھوڑ کر کوئی منزل تک نہ پہنچ سکتا ہے نہ پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے حضور کا راستہ چھوڑ کر اور یہ شریعت طریقت معرفت حقیقت یہ سب کیا ہے میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے سب میرے مصطفیٰ کی راستے ہیں یہ اور یاد رکھیں طریقت کی بات کرنے والا تصوف کی بات کرنے والا لاکھ بات کریں سب سے پہلے دیکھیں شریعت پر ہے یا نہیں شریعت ہے تو معرفت ہے شریعت ہے تو طریقت ہے شریعت ہے تو حقیقت ہے شریعت نہیں تو کچھ بھی نہیں اور آلہ حضرت فاضلِ بریلی ورحمت اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے اور اس کو مولانا روم نے بھی لکھا ہے کہہ دیں سبان اللہ فرماتے ہیں طریقت کیا ہے اور شریعت کیا ہے لوگ طریقت کی بات کر رہے ہیں فرمائے طریقت کیا ہے اور شریعت کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں شریعت بال ہے شریعت بال ہے اور طریقت مانگ ہے طریقت اب ذرا سوچئے بال ہی سر پہ نہ ہو اور مانگ کی نکالنے کی بات ہو آتی ہے سمجھ میں نہیں نا بال تو سجا مانگ بعد میں نکلے گی پہلے بال ہوگا مانگ بعد میں نکال لینا نکلے گی بال صاف کرے اور کہے کہ نہ ہم تو مانگ نکالیں گے تو بھئیہ بغیر بالوں کے مانگ نہیں نکلتی بغیر شریعت کے طریقت نہیں ملتی اس کو یوں بھی سمجھا جاسے اللہ حضرت نے اس کو ملفوزات میں بھی لکھا ہے فرمایا شریعت دودھ ہے شریعت کیا ہے چھانچ کسے بنے گی دہی کسے بنے گا مکھن کسے بنے گا گھی کسے بنے گا اب دودھ ہی ختم کر دو اور کو گھی بنانا ہے دہی بنانا ہے چھانچ بنانی ہے مکھن نکالنا ہے بھئیہ پہلے دودھ جمع کر بعد میں سب نکلے گا بعد میں سب نکلے گا تو شریعت کے بغیر نہ طریقت ہے نہ معرفت ہے نہ حقیقت ہے اور شریعت میرے مصطفیٰ کا فتوہ ہے حضور کا فتوہ ہے شریعت اس کو یاد رکھیں اور میں مزید اس کو تھوڑا سا واضح کر دوں بات آ گئی ہے تو بتا دوں آپ کو طریقت طریقت کی جو بات کرتے ہیں اس میں ہلکا سا یہ فرق ہے کہ شریعت جو ہے نا شریعت یہ حضور کا فتوہ ہے کیا ہے فتوہ ہے یہ حضور کا طریقت کیا ہے یہ حضور کا طریقہ ہے اب اس کو آپ کیسے سمجھیں گے یا رسول اللہ نماز کتنی پڑھیں پڑھیں فتوہ ہے پانچ ٹائم کتنا پانچ ٹائم کی نماز فرض ہے یہ حضور کا فتوہ ہے حضور کا طریقہ کیا تھا پوری پوری رات عبادت کرنا پوری رات ایسی عبادت کرنا کہ پیروں پہ سوجن چڑ جائے متورم پیر ہو جائے اتنا لمبا قیام کرنا اتنے لمبے سجدے کرنا کہ پوری پوری رات عبادت میں ایسے گزاری کہ اللہ کو پیار آ گیا فرمائے یا ایوہ المذبلو قم اللیلہ اللہ قدیلہ اے چادر اوڑنے والے رات کو قیام کریں اللہ قدیلہ ذرا کم کر دینا اللہ اکبر ذرا سوچو حضور کی عبادت کیسی ہوگی کہ اللہ فرمارا ہے مصطفیٰ میں منع نہیں کرتا کہ عبادت نہ کرو جیدیے اللہ قلیلہ ذرا کم کر دینا اللہ کہے کہ ذرا کم کر دو وہ عبادت کیسی ہوگی پانچ وقت کا حکم دینا مصطفیٰ کا فتوہ ہے یہ شریعت ہے اور پوری رات عبادت کرنا یہ مصطفیٰ کا طریقہ ہے اور یہی طریقت ہے آقا روزے کتنے ہیں کا سال بر میں ایک مہینہ رمضان کے روزے رکھو تیس ہو یا ونتیس ہو یہ فرض ہے رکھا کرو یہ حضور کا فتوہ ہے اور یہ شریعت ہے آقا آپ کا کیا عمل ہے فرمایا سال کے اکثر دنوں میں روزہ رکھنا اکثر دنوں میں پتا چلا سال میں رمضان کا مہینہ روزہ رکھنا یہ شریعت ہے اور سال بر میں اکثر دنوں میں روزہ رکھنا یہ طریقت ہے تو میں ان بزرگوں سے گزارش کرتا ہوں ہاتھ بانھ کے طریقت کی بات کرتے ہو تو پھر سال کے اکثر دن روزہ بھی رکھا کرو کیونکہ مصطفیٰ کا طریقہ یہ ہے طریقت کی بات کرتے ہو تو پوری پوری رات عبادت میں گزارا کرو کیونکہ مصطفیٰ کا طریقہ یہی ہے حضور سے پوچھا گیا آقا زکاة کتنے میں سے کتنی دیں سرکار نے فرمایا اپنے مال کا چالیس ہمہ حصہ ڈھائی فیصد یہ فتوہ ہے اور یہ شریعت ہے آقا آپ کا عمل کیا ہے کہ گھر میں کچھ نہ ہو جو آیا سب لٹا دو تو طریقت کی بات کرنے والوں سے پھر میں بہت دبانہ گزارش کروں گا کہ اگر طریقت کی بات کرتے ہو تو ہم تو شریعت والے ہیں ڈھائی فیصد ہے ہمارے حصے اگر ہم شریعت والے ہیں اللہ ہمیں شریعت کا بابند بنائے اور شریعت کے برکت سے ہمیں صاحبِ طریقت بھی بنا دے بہرحال ہم پر ہم پر جو زکاة فرض ہے وہ ڈھائی فیصد والے ہم ہیں آپ اگر طریقت والے ہیں کچھ نہ رکھو یار کچھ نہ رکھو سیدہ عائشہ صدیقہ کو سونے کا ایک ٹکڑا حضور نے دیا تکا رکھ دو اس کو خیرات کر دینا اتنا ہی ٹکڑا تھا خیرات کر دینا سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک جگہ رکھا اور وہ بھول گئی جب بھولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسید میں گئے اور نماز کا ارادہ فرما رہے تھے اچانک وہ سونا یاد آئے مسید سے بھجرے میں آئے فرما عائشہ وہ سونا خیرات کر دیا وہ کہاں یا رسول اللہ میں بھول گئی سرکار نے فرما ابھی اسی وقت خود لیا اور کسی غریب کے حوالے کیا پھر عبادت کے لیے آئے پتہ چلا شریعت یہ ہے کہ اپنے مال کا ڈھائی فیصد سال میں ایک مرتبہ نکال دینا کیا ہے شریعت ہے اور گھر میں کچھ نہ رکھنا سب غریبوں میں باٹ دینا کیا ہے تو طریقت کی بات کرو تو پھر عمل بھی کر کے دکھاؤ ہے نا عمل بھی کرنا ہے تو بے رہا صاحبِ حال اور استغراق کی قیفیت حضرتِ سیدنا علیہ الدین علی احمد صاحبی کلیری علیہ الرحمت و ریزمان کھڑے ہیں اب وہ جو تجلیاتِ الہی کا حجوم ہے اور اس میں بندہ کھویا ہوا ہے بارہ سال گزر گئے حضرتِ بابا فرید الدین گنجے شکر کے یہاں بندہ آیا حضور اپنی بیعت میں لے لے مجھے غلامی میں لے فرمایا تیرا حصہ میرے یا نہیں ہے بہرحال وہ بیٹ گئے اور اس وقت بار بار بابا فرید کو صاحبِ ریپاک کی یاد آ رہی ہے آپ نے اپنے خلفہ میں مریدوں میں ارشاد فرمایا کہ کوئی ہے میرا صابر بارہ سال سے کھڑا ہوا ہے کوئی ہے جو اسے بٹھانے کا کام کر دے اب وہ کلیر جلتا ہوا انہوں نے دیکھا تھا سب جانتے تھے جلالی کیفیت کیا ہے سارے مرید خلفہ خاموش وہ نواری جو آیا تھا مرید بننے کے لئے وہ کھڑا ہوا کہا حضور اگر اجازت دے اور دعا کرے تو میں بٹھا دوں اگر آپ دعا کرے اور اجازت دیں تو میں بٹھانے کا کام کر دوں حضرت نے فرمایا ہاں بٹھائے گا تو ہی اور تیرا حصہ بھی وہی ہے سبحان اللہ فرمایا تیرا حصہ بھی وہی ہے جس نے صابر پاک کو بٹھانے کی ذمہ داری قبول کی وہ صاحب مسند نشی اور صاحب بیعت سیدنا صابر پاک سے جو مرید ہونے والے تھے اور بٹھانے کی ذمہ داری لی وہ تھے حضرت شمس الدین ترک پانی پت بات میں آئے اصل ترکی ہیں ہوئے ترکستان کے ہیں پانی پتی بات میں ہوئے انہوں نے کہا تھے حافظ قرآن بہت اچھے تھے آواز اللہ نے آواز میں کشش رکھی تھی قاری بھی بہت اچھے تھے کہاں تو بٹھائے گا مگر یاد رکھ کچھ نصیحتیں فرمائی صابر کے سامنے مچانا پیچھے سے جانا کچھ تیل مگایا حضرت نے اس پر کچھ دم کیا کب بیٹھنے کے جب کا ارادہ کریں گے بیٹھنے کا تو بیٹھ نہیں پائیں گے سارے آزا جام ہو چکے ہیں ساکیت ہو چکے ہیں یہ تیل ان کے جوڑوں پر لگا دینا اس سے ان کے جسم میں تھوڑی حرارت آئے گی اور وہ جو آزا مرتے ہیں فولڈ ہوتے ہیں وہ اپنے طور پر کام کرنے لگیں گے یہ حضرت سیدنا شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ وہاں پہنچے پیچھے کی جانب سے آئے آہ حضرت کھڑے ہوئے ہیں آسمان کی طرف نظریں جمع ہوئی ہیں سرخ ہو گئیں آنکھیں سارا جسم بلکل ساکھی تو جامد ہیں آنکھیں بھی اوپر کی طرف لگی ہوئی ہیں وہ آئے اور پیچھے کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا شروع کر دیا بلند آواز سے تلاوت قرآن شروع کی پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے قرمان جائیں عقیدت ہو تو ایسی ہو تعلق ہو تو ایسا ہو وہ تو کھڑے ہیں بارہ سال سے اور حضرت سمس الدین قرآن پڑھنے لگے تو بائیس دن ہو گئے بائیس دن کھڑے کے کھڑے ہیں قرآن پڑھتے جا رہے ہے پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں مگر جس حال میں حضرت تھے اس حال میں تو یہ نہیں تھے جس مقام پر وہ تھے وہاں یہ نہیں تھے بائیس دن کے بعد صبر کا ماتہ ختم ہو گیا اور رک گئے تلاوت بند کر دی اب اس درمیان میں وہ جو چلوہ میں کھویا ہوا تھا اس درمیان میں کلام اللہ کی طرف توجہ ہو گئی حضرت سابیر پاک کی توجہ پوری کے پوری تجلیات کی طرف تھی قرآن پڑھنے کی وجہ سے وہ توجہ اس طرف سے ہٹ کر کلام کی طرف آئی بائیس دن کے بعد انہوں نے تلاوت بند کی جیسے ہی تلاوت بند ہوئی کچھ وقفہ بیتا تب حضرت کی زبان کھلی کیوں خدا کا کلام پڑھنا بند کر دیا سبحان اللہ اب ذرا مدھوشی سے ہوش کی طرف آ رہے ہیں استغراق سے سلوک کی طرف آ رہے ہیں کہ کیوں قرآن پڑھنا بند کر دیا اور سنا بڑی لذت آ رہی ہے اللہ ہمیں بھی قرآن کی سماعت میں لذت عطا فرمائے کلام خدا کو سننے کا جذب عطا فرمائے کہ سنا مجھے اور سنا تو کہا حضور تھک گیا ہوں اب تک کا طاقت اور سکت نہیں ہے کہ میں کھڑا کھڑا سنا ہوں کہا بیٹھ کے سنا کھڑا نہیں رہ سکتا تو بیٹھ کے سنا کہا حضور آپ کھڑے اور میں بیٹھوں میری محبت کو یہ گوارہ نہیں ہے کہا پھر کیا کرنا ہے کہا حضور اگر آپ بھی بیٹھے تو میں بھی بیٹھ جاؤں ورنہ مجھ میں طاقت نہیں ہے تو کہا میں کیسے بیٹھوں کیا مجھے بٹھا دے گا تو وہ آئے اور پیچھے سے بغلوں میں ہاتھ ڈالا اور لاکھے جب بٹھانا چاہا تو ظاہر بات ہے سب جام ہو چکے تھے تو گولر کے پیڑ سے سٹیک لگا کر بٹھا دیا اور جلدی سے وہ تیل بابا فرید نے جو دیا تھا وہ جوڑوں پہ مسئلہ اور پھر آپ نے بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوہ شروع کر دی قرآن پڑھتے رہے پڑھتے رہے دو تین دن گزرے پھر رک گئے کہا کیا ہوا قرآن پڑھنا کیوں بن کر دیا سنا میرے رب کا کلام ہے تو کہا حضور بھوکا ہوں طاقت جواب دے گئی ہے اب مجھ سے بھوک برداش نہیں ہوگی تو کہا گولر کے گلریہ ٹوڑ کے کھا لیں تو کہا حضور میں کھاؤں اور آپ ایسے ہی رہیں یہ مجھ سے نہیں ہوگا اگر آپ کھائیں گے تو میں کھاؤں گا حضرت نے فرمایا چلا لا تو بھی کھا مجھے بھی کھلا کامیاب ہوگئے کامیاب ہوگئے وہ گلریہ توڑی اور توڑ کر اسے اُبالا اور اُبال کر کے کچھ حضرت کو کھلایا کچھ خود کھایا کچھ حضرت کو کھلایا کچھ کھایا یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت کی وہ جلالی کیفیات وہ استغراقی کیفیات دیرے 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 دور ہونے لگی پھر حضرت ان کی طرف متوجہ ہوئے پھر گفتگو کرنے لگے فرمایا میرے شیخ نے بھیجا ہے تو کہاں حضور آپ کے شیخ نے بھیجا ہے اور یہ ذمہ داری مجھے سوپی ہے حضرت نے کہا کہ تُو نے بڑا کام کیا میری خدمت میں اتنے دن مجھے خدا کا کلام زناتا رہا کہاں حضور حضرت نے تو مجھ سے یہ بھی فرمایا تھا کہ میرا حصہ ہی آپ کے پاس ہے تو حضرت بابا سیدنا سابیر پاک نے فرمایا سمس الدین نام ہے تمہارا تو کہاں حضور یہی نام ہے تو کہاں تُو میرا شمس ہے فرمایا تُو میرا شمس ہے اور حضرت نے پھر حضرت کو مرید بنا لیا اپنی مریدی میں لیا ایک ہی مرید ہے حضرت کے حضرت شمس الدین ایک اکیلے مرید ہیں ان کے علاوہ ان کا کوئی مرید نہیں ہے سلسلہ وہیں سے آگے بڑھا سلسلہ سابری جو ہے وہ وہیں سے اصل ہے چشتیا سلسلہ اور چشتیا بھی اوپر جا کے قادری ہو جاتا ہے ہے نا تو حضرت نے مرید بنایا اتبابات کی بات جب لمبا عرصہ گزرا استغراقی قیفیت مکمل ختم کبھی نہیں ہوئے حضرت کی اکثر استغراق میں رہتے تھے بات کا معمول یہ بنا کہ حضرت شمس الدین علی رحمہ سے حضرت سابیر پاک نے فرمایا کہ رات بھر میرے قریب مت آیا کرنا تحجد کے وقت آیا کرنا اس وقت میری قیفیت بدلے گی اگر رات میں کسی حصے میں آیا تو کوئی جل نہ جائے کوئی جل کے راک نہ ہو جائے میری قیفیتیں بدلی رہتی ہیں وہ دور فاصلے پر جا کے رکھتے تحجد کا وقت آتا تو فرماتے میں آ جاتا اور آ کر کے حضرت استغراقی قیفیت میں رہتے بدھوشی میں رہتے تو میں کان میں جا کے کہتا تھا تین مرتبہ کہتا نماز اچانک پھر ہوش میں آتے میں حضرت کو وضو کرواتا اور وضو کر آکے تحجد کی نماز پڑھتے ہم پھر فجر پڑھتے فجر کے بعد پھر حضرت مجھے کچھ تعلیم دیا کرتے تھے مگر سلسلہ یہی رہا کہ آگے مت آنا پیچھے ہی رہنا یا دائیں بائیں ہو کر کے بیٹھنا اس سلسلہ تعلیم و تربیت کا چلتا رہا یہاں تک کہ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت نے شمس الدین ترپ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کو اپنی خلافت سے بھی نماز آ اور حضرت کا جو خلافت نامہ ہے اس کے حوالے سے بھی عقل ننگ رہ جاتی ہیں وہ جس تہنی کو آپ پکڑ کے بارہ سال کھڑے تھے جس دن آپ نے ہاتھ میں ہاتھ لے کر اور خلافت سپرد کی جیسی خلافت سپرد کی تو حضرت نے کہا حضور ہر پیر اپنے مریدوں کو جب خلافت دیتا ہے تو خلافت نامہ بھی دیا کرتا ہے کہا حضور اب وہاں جنگل میں تو سب کچھ جل کے خاگ ہو گیا تھا لکھنے پڑنے والی کوئی چیزیں وہاں موجود نہیں تھی کہاں تجھے بھی خلافت نامہ دیں گے وہ جو ٹہنی پکڑ کے کھڑے تھے وہ اچانک ٹوٹی اور اس میں سے خلافت نامہ گرا اس میں سے خلافت نامہ گرا کہا یہ لے تیرا خلافت نامہ ہے سبحان اللہ یہ انتظامات قدرت نے فرمائے تھے حضرت سیدنا شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ اب قدمت میں رہنے لگے فرماتے ہیں کہ روزانہ کا سلسلہ یہ چلتا رہا رات بھر نہیں جا سکتا تھا مگر پنج وقت نماز ہم لوگ جماعت کے ساتھ ادا کرتے تھے یہاں ایک سوال جو گزشتہ دنوں ہم نے کبھی بیان کیا تھا اس کو بعض لوگوں نے ہوا کھڑا کر دیا تھا یاد رکھے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں میں پھر اسے دور آ رہا ہوں بعض لوگ جن کو جن کو طریقت کا بھوت سوار ہے مگر ہوتا کچھ نہیں ہے اگر ہے ہم ان کے قدم چومنے کے لئے تیار ہیں حقیقت میں اگر کچھ ہے ان کی جوتیاں ہمارے سروں کا تا آ جائیں الحمدللہ مگر بات یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھیں گے سریعت کا کوئی لحاظ نہیں اور ہم طریقت والے ہیں اور پھر اتنا بڑا مو کھول دیتے ہیں کہ دلیل کے طور پر یوں کہہ دیا جاتا ہے صحابیر فاق بارہ سال کڑے رہے تو بھئیہ نماز سوال یہ ہے کہ اگر آپ اس قیفیت میں ہیں تو آپ کو بھی معاف ہے اس قیفیت میں بارہ سال تک نماز تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی حضرت کا کھانا بھی تو دیکھو بارہ سال حضرت نے کچھ کھایا بھی تھا اگر آپ بھی بارہ سال بھوکے پیاسے رہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تب تو ہم مانیں گے کہ اب تو آپ مرفول قلم ہو گئے مرفول قلم ہو گئے کیونکہ اس قیفیت پر جانے کے بعد قلم اٹھا لیے جاتے ہیں کیونکہ اب وہ تو ذات کے جلووں میں گم ہیں یہ جو وسائل ہیں یہ ذات تک جانے والے ہیں اور عبادت کا مقصود خالی کے کائنات ہے اور جب جو ذات اس حالت میں پہنچ جائے کہ اس جلوے میں اتنا مستغرق ہو جائے کہ نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش نہ سونے کا ہوش بارہ سال تک کھڑے ہوئے ہیں پیروں پر مٹی جم گئی ہے سارے آزا ساکت ہو چکے ہیں تو اس حالت میں اس سے ہم نماز کا مطالبہ کریں گے جو بارہ سال کھانا نہیں کھایا تو ظاہر بات ہے اگر کوئی بندہ آج بھی ایسا ہو ہم اس کے قدم چومیں گے آج بھی اگر ہم یہ نہیں کہتے کہ ہو ہی نہیں سکتا ہو سکتا ہے کیونکہ ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے وہ کھلا ہوا ہے مگر کوئی ایسا ہو تو کوئی ایسا سبحان اللہ کہہ دیں یار سبحان اللہ کہہ دیں ہماری گزرات کی ایک عظیم الشان شخصیت حضرت سیدنا قطبِ عالم ان کے بیٹے ہیں حضرت سیدنا سیراج الدین شاہِ عالم حضرت قطبِ عالم کا معمول تھا سیرت پڑھیں آپ تو پتا چلے گا حضرت قطبِ عالم رضی اللہ تعالی روزانہ روزانہ حرمِ کعبہ میں ہوتے تھے روزانہ رات کو حرمِ کعبہ فجر کی نماز احمد آباد کی مسجد میں ادا ہوتی تھی پانچوں وقت کی نماز احمد آباد میں اور رات گزرتی تھی حرم میں امانداری سے بولو جو روز رات کو حرم میں جاتا ہو پانچ وقت کی نماز وہاں نہیں پڑھ سکتے تھے سوال کر رہا ہوں آپ سے پڑھ سکتے تھے احمد آباد آکے پانچ وقت کی نماز پڑھنا ہے رات کو وہاں جا رہا ہے احکام نازل وہی ہوتے ہیں جہاں آپ رہتے ہیں جہاں آپ رہتے ہیں آپ اگر اپنے وطن میں ہیں تو فرض نماز کتنی پڑھنی ہے اور کوئی کہے کہ بھئی سفر میں تو دو پڑھتے ہیں میں گھر میں بھی دو پڑھوں گا بھئیہ جگہ چھوڑ کر جائے گا تو حکم بدل جائے گا اپنے وطن میں آئے گا حکم بدل جائے گا تم جہاں رہتے ہو فرائز وہاں واجب ہے ادا کرنا اب وہ روحانیت کے اعتبار سے چلے جانا الگ بات ہے اور بعض یہ کہیں کہ پیر صاحب کی نماز کب وہ تو مکہ میں پڑھتے ہیں تو کھانا 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 تو اللہ کی بندوں وہاں ہوتلے بھی ہیں اگر نمازی آپ کی حرم میں ہوتی ہے تو بھرکانا بھی وہی تناول فرمال ہے اچھی بات ہے بڑی بات ہے تو حضرت خطب الدین خطب عالم ان کی ہاں صاحبزاد پیدا ہو گئے سراج الدین شاہ علم بچپن کا زمانہ تا تین ساڑھے تین چار سال کی اوپر تھی بچپن میں حضرت کے مو سے رال ٹپکتی تھی ایک خادمہ تھی حضرت کے ہاں خطب عالم کیا کھانا بناتی تھی گھر کا کام کاج کرتے تھے اور خاص طور سے حضرت شاہ عالم کی خدمت بھی اس خاتون کی طرف تھی ایک دن حضرت قطب عالم حرم سے نکلے احمد آباد کے لئے یہ سب روانی بات ہیں تو حرم شریف کے دروازے پر کوئی سائل تھا اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلائی لیں تو کہا روکہ بھی دیتا ہوں اور آ گئے احمد آباد اور خادمہ سے کہا کہ جلدی سے دو روٹی بنا دے جلدی سے دو روٹی بنا دے وہ خادمہ گئی اس نے روٹی بنا ادھر حضرت اپنے کام میں مصروف ہو گئے دو تین گھنٹہ گزر گیا دو تین گھنٹے کے بعد یاد آیا کہ وہ حرم کے دروازے پر ایک سائل کو کھڑا کر کے آیا تھا روٹی اب تک نہیں پہنچی آپ پریشان ہوئے خادمہ کو آواز دی کہا روٹی کہاں ہے تو کہا حضور دے دیا کہا حضور دے دیا حضرت چونک ہے کہا کسے دیا کہا وہ حرم کے دروازے پر جو کھڑا تھا اسے دے دیا حضور آپ بھول گئے حرم شریف میں جو کھڑا تھا میں نے اسے دے دیا حضرت قطبِ عالم چونکے اور فرمایا پرسو عبادت و ریاضت کے بعد میں اس مقام پہ پہنچاؤں برسہ برس بیتے تب اس مقام پہ پہنچاؤں آخر تجھے اس مرتبے پر کیسے کس نے پہنچایا اور کیسے پہنچ گئی تو کہنے لگے حضور ساری عبادت و ریاضت تو آپ نے کی اس مقام پہ پہنچے میں تو ایک گنہگار ہوں کہا پھر یہ پاور کیسے آ گیا کہا حضور شہزادے صاحب کا کپڑا میں دھلتی ہوں اور کپڑا دھل کر عقیدت و محبت میں وہ کپڑا کا دھلا ہوا پانی زمین پر کبھی نہیں پھیکا جب دھوکے ساف کرتی ہوں پانی پھی جاتی ہوں اس لباس مبارکہ کہ پانی کی برکت ہے کہ مجھ میں یہ پاور آ گیا ہے ذرا سوچو جس کے کپڑے کا دھوون اتنا پاور فل ہو وہ ذات شاہ عالم کتنا پاور رکھتی ہوگی وہ کیسے تصرف ہوگا تو بہرحال بتانا یہ چاہتا تھا کہ حضرت سیدنا شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ تعالی حضرت کی خدمت میں رہے بہرحال جب استغراقی کیفیت صحابر پاک کی تھی وہ عالم ہی نرالہ تھا وہ دنیا ہی دوسری ہے تو ان کے اوپر شریعت کی پابندیاں بھی اٹھا لی جاتی ہیں شریعت کے اس وقت پابندیاں نہیں رہتی مگر عالم استغراق سے جب عالم ہوش میں آ جائے پھر کوئی بتا دے کوئی نماز چھوٹی ہو کوئی بتا دے کوئی نماز چھوٹی ہو یا قضاء ہوئی ہو کوئی بتا دے وہ ہی نہیں سکتا بس حضرت کے اس قدمت میں وہ رہنے لگے رہتے رہتے ایک لمبا عرصہ بیتا حضرت نے جنگل سے کچھ لکڑیاں توڑی اور جھوپڑی بنائی دو جھوپڑیاں آپ نے بنائی اسی جھوپڑی میں دونوں حضرات ایک میں پیر صاحب اور ایک میں مری رہتے تھے کبھی کچھ کام پڑ جاتا تو حضرت صاحبی ریپاک آواز دیتے شمس کہاں آئے زرادیری ہو جاتی نا زرادیری وہ تو پوراً حالت بدل جاتی تھی زرادیری ہوتی تو کہتے تھے حضرت شمس اندھا ہو گیا کوئی چیز جھونڈ رہے ہیں وہ فلان چیز لاؤ زرادیری ہوئی تو مل ہی نہیں اندھا ہو گیا حضرت شمس الدین فرماتے ہیں حضرت کی زمان سے نکلتا تھا اندھا ہو گیا اور میری بینائی چلی جاتی ہے اب میں پریشان رہتا پھر اچانک حضرت عالم ہونس کی طرف آتے مجھے دیکھتے کیا ہوا کہا حضور مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہا اچھا کہ کیا ہو گیا کہا حضور آپ کی مو سے نکلا تھا اندھا ہو گیا پھر ہاتھ اٹھا دیتے مولا میرا ایک ہی تو شمس ہے مولا اس کی بینائی لوتا دے ادھر زبان سے نکلتا اور مجھے نظر آنے لگ جاتا کبھی کبھی کہتے تھے آنے میں دیری ہو گئی یہ حضرت کے پاس حضرت نے بلایا دیر ہو گئی کہا لنگڑا ہو گیا کہتے خدا کی قسم جہاں ہوتا وہیں بیٹھ جاتا پیر کام کرنا بند کر دیتے پھر تھوڑا سا ہوش کی طرف آتے تو دیکھتے پلٹ کے کہا کیا ہوا کہا حضور چل نہیں پا رہا ہوں کہ ہوا کیا ہے کہا حضور کچھ دیر پہلے آپ نے کہا تلنگڑا ہو گیا کہا پیروں نے کام کرنا بند کر دیا پھر کہتے تھے مولا میرا ایک ہی تو شمس ہے مولا اسے تندرستی عطا فرما فرماتے ہیں ایک دن میں کئی کئی مرتبہ ہو جاتا تھا ایک دن میں کئی کئی مرتبہ ہو جاتا تھا اب وہ کیفیت جو ہوئی نہ کبھی جلال کبھی جمال اب دونوں کا سنگم ہونے لگا مگر جلال کا غلبہ زیادہ تھا جمال کم ہوتا تھا حضرت سیدنا خاجہ نظام الدین اولیاء محبوبِ الٰہی سے حضرت امیر خسرو نے کہا حضور اجازت ہو تو میں سابر فاق سے ملاؤں تو کہاں جاؤ میرا سلام کہنا میرے بھائی کو دعا کی درخواست کرنا دعائیں لینا ان سے بہت پہنچے ہوئے ہیں جب یہ وہاں پہنچے تو آنے والے تھے راستے میں تھے ابھی تو اس دن حضرت نے سمشدین ترک سے فرمایا کہ گلریہ میں تھوڑا نمک ڈال دے نا دنڈی والے ہارے ہیں وہ ضائع کی دار کھانے والے لوگ ہیں ہم تو گلر اُبال اُبال کے کھاتے ہیں نہ اس میں مرچ ہے نہ مسالہ ہے نہ نمک ہے کالی پانی ہے اور گلریہ ہیں کہ آج تھوڑا نمک ڈالنا دنڈی والے آ رہے ہیں کہا اُس دن ہم نے کچھ نمک لا کر کے ڈلبا دیا اور یہ حضرات آئے امیر خسرو تھے ملاقات ہوئی خیر خیریت ایک دوسرے کی ظاہرہ حقیقت حال تو سب ایک دوسرے پر آیا ہوتا تھا ظاہر ہوتا تھا خیر خیریت پوچھی حال پوچھا کہا کیا کہہ رہے تھے میرے بارے میں کیا کہا تو حضرت جو کچھ کہتے تھے حمیر خسرو سناتے تھے کہ حضرت آپ کے بارے میں میرے شیخ نے یوں کہا آپ ایسے ہیں آپ ویسے ہیں آپ ویسے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی ہیں 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 وہ تو ان کا یہ ان کا پلکپن ہے جو چھوٹوں کو بڑا بتاتے ہیں مگر ہم میری تعریف انہوں نے جو کی ہے تم جانتے ہو تمہارا پیر کیا ہے ہم تو ہم ہیں یہ ہے جو ہیں ہم کچھ نہیں ہیں مگر وہ بڑا بتاتے ہیں نظام الدین تو محبوبِ الٰہی ہے سبحان اللہ وہ تو محبوبِ الٰہی ہے ہمارے پیر نے اسے الٰہی کا اللہ کا محبوب بنا دیا ہے یہ جملے فرماتے تھے پھر ایک دن فرمایا تھوڑا موج میں تھے فرمایا میرے بھائی نظام الدین کے کتنے مرید ہیں کتنے مرید ہیں تو انہوں نے برجستہ کہا حضور وہاں مرید لاکھوں ہیں کہ مجھے لگتا ہے آسمان کے تاروں کی طرح ہیں ان کے مرید تو ان کے مرید تو آسمان کے تاروں کی طرح ہیں تو فرمایا ہاں تاروں کی طرح تو ہوں گے ہمارا تو ایک ہی شمس ہے اور شمس ایک ہی ہوتا ہے سبحان اللہ آپ نے یہ فرمایا ہمارا تو ایک ہی شمس ہے اور تاروں میں شمس ایک ہی ہوتا ہے اور کہا وہ ایک ہی ہے ہمارا حضرت شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ خدمت کرتے رہے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت نے فرمایا کہ شمس الدین اب جاؤ کچھ روزی بھی کماؤ کہ حضور اب آپ کو چھوڑ کے کہاں جاؤں تو حضرت نے فرمایا کہ علیہ الدین خلجی کئی دنوں سے آسر کا قلعہ فتح کرنے کے لئے فوج لے کے گیا ہوا ہے اور محاصرہ کیا ہوا ہے قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے وہ تیری دعا سے فتح ہوگا تو جائے گا تو فتح ہوگا ورنہ وہ قلعہ فتح ہونے سے رہا کہ وہاں جا اور فوج میں بھرتی ہو جا تنخواہ بھی ملے گی گزران بھی چلے گا کہا حضور پھر آپ تو کہا میں تو ہوں نہیں اس دن آنا جس دن میری موت واقع ہو جائے جس دن میرا انتقال ہو جائے اس دن آنا تو کہا حضور میں کہاں آپ کہاں اور مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا وصال ہو گیا ہے تو حضرت نے فرمایا جس دن تجھ سے کرامت ظاہر ہوگی سمجھ لینا کوئی میرا ان وصال کا دن ہوگا حضرت دہاڑے مار مار کے رونے لگے پھر تجیز و تکفین کی قیفیت بتا دی گیا ہے کرامت ظاہر ہوگی تو فوراں مار رکنا منت آ جانا میرا وصال ہو چھکا ہوگا حضرت کا حکم تھا آپ چھلے گئے اور آسیر کا جو قلعہ بعض مورخین نے چھتوڑ گر لکھا ہوا ہے وہاں پہنچے اور فوج میں برتی ہو گئے جہاں فوجیوں کے خیمے لگے ہوئے تھے وہاں خیمہ آپ نے بھی لگا دیا اور وہاں فوج کے ساتھ رہنے لگے گئے وہ ایک لمبا عرصہ بیتا تھا محاصرہ کی ہوئے وہ فوجیوں کے خیموں کی جو رسیاں تھی نا وہ تھنڈی ہواوں سے اور گرمی سے اور بارشوں سے سل گئی اور ان کی تنابے ٹوٹ گئی رسیاں ٹوٹی تو اب انہیں رسیوں کی ضرورت پڑی کہ گاؤں میں جاؤ دیہاتوں میں جاؤ اور وہاں گاؤں اور دیہات والوں سے کہو کہ وہ سود تیار کریں اب لاکھوں کی تعداد میں فوج ہے ایک ایک خیمے کو کئی کئی رسیاں لگتی ہیں اب اتنا سود لانا فوج کے لوگ نکل پڑے دیہاتوں اور گاؤں میں کا بادشاہ کا حکم ہے جلدی سے ہمیں سود مہیا کرو اور ہمیں اتنا چاہیے اب بناو سارے لوگ کام پہ لگ جاؤ تو لوگ کہنے لگے بادشاہ کی سپاہیوں کا سود بناتے بناتے ہماری روزی روپی کے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے سارے لوگ گھبرائے اس بستی میں جس گاؤں میں یہ گئے تھے وہاں ایک اللہ کے ولی رہتے تھے یہ گاؤں والے ان کے پاس گئے کہا حضور یہ تو مسئیبت آ گئی ہے سارے لوگ کام کریں گے تب بھی اتنا سود کیسے بنائیں گے ہم تو حضرت نے فرمایا گھبراؤ اس کا انتظام میں کیے دیتا ہوں کہ کدھر ہیں سپاہی دکا فلا جگہ پر ہیں سب اعلان کر رہے ہیں حضرت وہاں پہنچے اور حضرت نے وہ سپاہیوں کا جو افسر تھا اس سے کہا میرے ساتھ چل تجھے سود چاہیے رسیاں بنانے کے لیے دکا ہاں آؤ تو آؤ میرے ساتھ آئے تو حضرت نے سود کا اتنی سی ڈلی جس پہ سود دھاگا لپتا ہوا تھا اسے ایک ہنڈیاں میں ڈالا اوپر سے کپڑا باندھا اس پر سراغ کیا اور دھاگے کا ایک سیرہ اوپر کھینچا فرمایا یہ ہنڈی لے جا وہاں فوج میں جا جتنا چاہیے کھینچتا جا میرے گاؤں والوں کو پریشان مت کرنا تو کہا ٹھیک ہے اب یہ لے کے گیا اور جا کر کے جب کھینچنے لگے تو کھینچتے رہے رسیہ بنتی رہی کھینچتے رہے رسیہ بنتی رہی اتنا نکلا اتنا دھاگا نکلا کہ سارے خیموں کی رسیوں کی لیے کافی ہو گیا اب وہ سپاہیوں نے دیکھا یاری عجیب کرامد کوئی بہت پہنچے ہوئے اللہ کے ولی ہے انہوں نے یہ خبر بادشاہ کو پہنچا دی کہ ایک اللہ والا ملا ہے کہ اتنا سا بندل دھا دھاگے کا اور اتنا نکلا اس سے دھاگا کہ سارے خیموں کی رسیہ بن گئی اب بادشاہ پاب برینہ ننگے پہ وہاں سے چل کر اس گاؤں میں گیا پتا چلا اس زمانے کے بادشاہ بھی اللہ والوں کے دروازوں پہ جاتے تھے نہ پوچھ ان خرق پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضہ لیے بیٹے ہیں اپنی آستینوں میں شہنشاہ اور بادشاہ بھی جن کے دروازے کی بکاری نظر آتے ہیں وہاں پہنچے سلام عرض کیا قدم بوسی کی حضور میں بادشاہ ہوں اللہ الدین خلجی میرا نام ہے کہ یہاں کیوں آیا ہے کہ حضور آپ نے اتنا سا دھاگا دیا ساری خیموں کی رسیہ بن گئی حضور کتنا لمبہ عرصہ بھی تا میں قلعہ فتح کرنے کیلئے آیا ہوں رسیہ سر گئی قلعہ فتح نہ ہوا حضور دعا فرما دیں کہ جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر دیا ہے کہ حضور قلعہ کیلئے تو کہ وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کون کرے گا کہ تری فوج میں بیٹھا ہوا ہے جس کی دعا سے قلعہ فتح ہوگا تری فوج میں بیٹھا ہوا ہے کہ حضور میں کیسے پہچانوں میرے پاس وہاں کہ نہیں ہے ولی را ولی می شناست ولی کو ولی پہچانتا ہے ہم تو انہیں اپنا جیسا سمجھ کر اپنی خاتے میں جمع کر لیتے ہیں فرمایا کہ تیری فوج میں وہ بیٹھا ہے جس کی دعا سے وہ قلعہ فتح ہوگا کہ حضور پہچانوں کا کیسے کہ ابھی کچھ دنوں کے بعد بارش ہونے والی ہیں اور اسی بارش میں توفانی ہوایں چلنے والی ہیں اس دن بہت تیز آندھیاں چلے گی تیرے فوج کے سارے خیمیں ٹھوٹیں گے بکر جائیں گے ہوا میں اڑ جائیں گے مگر اتنی توفانی بارش میں بھی وہ جس کے دعا سے قلعہ فتح ہوگا اس کا خیمہ تو سلامت رہے گا چراغ بھی جل رہا ہوگا لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں یہاں ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی یہ نظر ہے تو جب غلاموں کی یہ شان ہے تو مدینہ کے تاجدار کا عالم کیا ہوگا کہ حضور یہ علامت ہے تو میں واپس جا رہا ہوں واپس گئے اب اس رات کا انتظار ہو رہا ہے کیونکہ اللہ کے ولی کی زبان سے نکلی ہوئی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی انتظار ہو ایک وقت آیا کہ مغرب سے ہی بادل جمنا شروع ہو گئے کہاں آج مجھے وہ اللہ کا ولی بلے گا فوج میں کون ہے پتہ ہی نہیں ہے یہاں سے ایک بات کا اور بھی پتہ چلا ولی اپنی ولایتوں کے ڈھنورے نہیں پیٹتے وہ عام لوگوں میں چھپے رہتے ہیں اور اس میں سے پہچاننا کمال ہوتا ہے اس میں جان لینا کمال ہوتا ہے اب رات ہوئی پارش پرسنا شروع ہوئی اور جو توفانی ہوایں چلی چارے خیموں کی تنابے ٹوٹ گئیں اور خیمے ہوا میں اڑ گئے اور ان کے گھوڑے رسیاں توڑ توڑ کر جنگلوں میں بھاگنے لگے اب بادشاہ ہے کہ اس بارش میں بھی میدانوں میں گھوم رہا ہے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دیکھا اتنی توفانی بارش میں ایک بھی خیمہ سلامت نہیں فوجی سارے پریشان ہیں اور ایک خیمہ چراغ اس میں جل رہا ہے کہا یہی ہے وہ وہاں پہنچا تو یہ قرآن سامنے رکھا ہوا ہے چراغ جل رہا ہے اور تلاوتی قرآن ہو رہی ہے خیمہ سلامت ہے بادشاہ خود جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا تلاوت سے فارغ ہو تو سلام عرض کروں اور اپنا مدعا پیش کروں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا جیسی حضرت کو آٹھ محسوس ہوئی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے آپ نے نظر اٹھائی تو بادشاہ سامنے حضرت نے جلدی سے قرآن مند کیا کھڑے ہو گئے کہا بادشاہ سلامت آپ اور میرے خیمے میں میں ایک معمولی سپاہی ہوں آپ یا مجھے حکم دیا ہوتا میں چلا آتا کہا حضور مجھے معاف کر دیں شہنشاہ میں نہیں شہنشاہ آپ میں تو آپ کے در کا بیکاری ہوں کہنا نا اب گھبرانے لگے کہنا میں تو فوجی ہوں میں سپاہی ہوں میں تو آپ کی تنخواہ لے کر کے اپنا گزران چلاتا ہوں کہا حضور بس کریں میری غلطی معاف کریں آپ تک میں نے آپ کو اپنا نوکر بنا کے رکھا ہوا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہنا نا تجھے جو پتا تھا وہی برابر ہے میں کچھ نہیں ہوں کہا حضور اب پردے اٹھ چکے ہیں اب تک غفلت کے پردے تھے اب کسی اللہ والے نے پردے ہٹا دیا ہے کہا حضور مہربانی فرمائے ایک لمبا عرصہ بیتا میری فوجی جنگل میں پڑی ہو بھی ہے اور یہ دشمن کا قلافتہ نہیں ہو رہا ہے دعا فرما دیں کہا حضور طوفان آیا ہے آپ کا چراغ بھی جل رہا ہے حضرت نے فرمایا اچھا باہر طوفان آگے ہا ہے ہمارا چراغ جل رہا ہے جا اللہ تعالیٰ ترے قلعے کو فتا کر دے گا مگر پھر رونے بھی لگ گئے زارو کتار رونے لگے دہانے مارنے لگے کہا حضور یہ تو جشن کا سما ہے آپ دعا کریں گے اور کل غلہ فتا ہوگا کہا تیرا قلعہ فتا ہوگا اور میرا قلعہ تجھے تو فتا ہوگی میرا کیا ہوگا کہا حضور پات کیا ہے تو کہا آج ہی کہ دن کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جس دن تجھ سے کرامت ظاہر ہوگی بس وہ میرے ویشال کا دن ہوگا کہا اب میرا حساب کر دیں مجھے جانا ہے کہا حضور دعا فرما دیں حضرت نے کچھ دعا فرمائے کہا صبح حملہ کر دینا صبح جیسی قلعہ پر حملہ ہوا بلکہ بعض مورخین نے تو لکھا ہے کہ ادھر قلعہ پر حملہ فوج نے کیا اور ادھر حضرت نے کلمہ پڑھ کر کے انگلی کا اشارہ کیا انگلی کا اشارہ کرتے ہی قلعہ کا دروازہ ٹوٹ گیا اور فوج اندر داخل ہوئی حضرت نے اپنا قرآن لیا کچھ سامان لیا جو پیسہ ملا تھا وہ لیا اور بازار میں جا کر حضرت صابیر پاک کے لیے کفن کا کپڑا خریدا اور وہاں سے سیدھے پھر کلیر کے لیے نکلے آپ فرماتے ہیں ظاہر بات ہے سفر لمبا تھا مگر اولی کا سفر تھا فرماتے میں سوچ رہا تھا جس میں مبارک کا کہاں ہوگا وہاں جنگل میں کوئی نہیں ہے میں کب پہنچوں گا آپ فرماتے ہیں اچانک مجھے ٹھوکر لگی اور ٹھوکر لگ کے جب گیرا میں اور جیسی آنکھ کھلی میری تو میں کلیر میں تھا میں جلدی سے حضرت کے قریب پہنچا اور وہاں جب گیا کرنا کیا کیا ہے اس کی بھی بڑی تفصیلات ہیں اور وہ سانا کچھ میں نے کر لیا اکیلا تھا حضرت کا جنازہ سامنے ہے نماز جنازہ پڑھنی تھی میں نے اکیلے نیت کرنے کا ارادہ کیا اکیلے کھڑے تھے کہ میں اکیلا پڑھ لوں اتنے میں دیکھتے میں نظر گھمایا تو پیچھے تاحد نگاہ تاحد نگاہ سفے کے سفے لگی ہوگی ہے آپ فرماتے ہیں مجھے یاد آیا کہ حضرت سے میں نے جنازے کی قیفیات جب پوچھی تھی اسی میں میں نے پوچھاتا حضور نماز جنازہ کون پڑھائے گا حضرت نے اس کے بارے میں تفصیل نہیں بتائی تھی بس مجھے اتنا کہا تھا وہ وقت آنے پر ہو جائے گا وقت آنے پر ہو جائے گا کوئی آئے گا جنازہ پڑھا دے گا کہتے ہیں اب سفے لگی ہوئی ہے تاحد نگاہ سفے میں پیچھے اگل بگل میں دونوں طرف دائیں بائیں طرف لوگ ہیں کھڑے ہوئے فرماتے ہیں کہ اچانک گھوڑے پر سوار ایک نقاہ پوش آیا کسی سے کوئی اجازت نہیں کوئی پوچھا نہیں سیدھے امامت کی جگہ اور جا کر کے نماز پڑھا دی جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے پھر وہ رخصت ہونے لگا تو میں پیچھے سے جا کر دامن میں نے پکڑھ لیا حضرت کی صیرت بھی تو لکھنی پڑھے گی حضرت کی صیرت لکھنی پڑھے گی اگر ہم لکھیں گے اور بعد کے لوگ ہم سے پوچھیں گے تمہارے پیر کا جنازہ کس نے پڑھایا میں کیا جواب دوں گا آپ کون ہیں خدا کے لیے بتا دیں کون ہیں آپ کیا نام ہے آپ کا انہوں نے نام نہیں بتایا دامن جھٹکنا شروع کیا کہ حضور کم از کم چہرات ہی کھا دے کہ آپ ہیں کون تو جیسے ہی نقاب پلتا تو کوئی اور نہیں صابر پاک خود تھے حضرت سمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں برسوں پہلے جب میں خدمت میں آیا تھا اور مجھے درس و تدریس کا سلسلہ شروع تھا اسی درمیان میں نے سوال ایک کر دیا تھا کہ حضور فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے حضرت نے فرمایا تھا وقت آنے پر بتا دوں گا کہ بقا کیا ہے اور فنا کیا ہے آج وہ سبق نہیں دیتا وہ سبق پھر کبھی دیا جائے گا تو کبھی ہوتا ہے پڑھانا اور کبھی ہوتا ہے دکھانا صابر پاک ہر سبق پڑھا رہے تھے مگر فنا اور بقا کو دکھانا چاہتے تھے فرمایا میں بھول گیا تھا مگر جیسے ہی حضرت نے نقاب پلٹا تو حضرت نے فرمایا کہ شمس الدین بھول گیا وہ سبق تو نے سوال کیا تھا فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے لے آج دے جو سامنے پڑا ہے یہ فنا ہے اور جو سامنے کھلا ہے یہ بقا ہے مر کے ٹوٹا ہے کہیں شلسلہ قید حیات فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے اور اقبال نے کہا تھا ہو اگر خود کرو خود نہ کرو خودگیر خودی ہو اگر خود نہ کرو خود کرو خودگیر خودی یہ بھی ممکن ہے کہ تم موت سے بھی مرنا سکھیں وما علینا إلا بقی